ایک ہمارے گاؤں کا ایک بندہ ہے اس کا نام ہے محمد اس کے ابو کا نام ہے یوسف وہ محمد جو ہے وہ بلکل گریب لوگ ہے ان کے پانچ سات بچے ہیں تو وہ شروع سے ان کے بچے پانچ چھ ماہ کے بچہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو بیماری پڑ جاتی ہے تو پانچ بچے اس کے جو نہ وہ اسی بیماری کے اندر مقتلہ ہیں اور وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور بلکل گریب ہے ابھی بھی وہ بندہ جو نہ وہ اب مزدوری پہ لے گیا ہوا ہے ہیٹیں لگانے کے لیے یا گندم کٹ لگے مزدوری سندھ پہ گیا ہوا ہے تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ گریب لوگ اگر ایک سور روپے دیاری آتا ہے تو وہ پیٹ میں کھائے گا اگر وہ بچوں کو علاج کروائے تو یہی مسئلہ ہے کہ اس کی جو ایک بیٹی تھی دس بارہ سال کی تھی تو اس کا انتقال ہو گیا تقریبا اس کو تین ماہ ہو گئے تو بلکل وہ گریب لوگ ایسی تو تقریبا سارے کھوڑ گریب لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور سارے لوگ بیچارے جو بیماری کے اندر مبتلا ہیں گریب لوگ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اس کیسے علاج کروائیں یہ تو ہمارے جو واقعہ بلکل ہمارے سامنے آیا بلکل ہمارے گریب جو نا کریب جو نا ہمارے گھر سے بلکل قریب اس کا گھر ہے محمد کا تو وہ بچے جو ہمارے سامنے ہیں ابھی بھی سامنے ہیں تو اس کی بچی جو نا وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے یہی وجہ تھی کہ وہ گریب تھا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا اور ابھی بیچار بچے اسی بیماری کے اندر وہ ابھی مبتلا ہیں ہمارے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پر مسائل نہیں ہیں وہ غریب لوگ ہیں کیا بیچارے کریں